السلام علیکم میں کذافی سٹیڈیم میں موجود ہوں آج پاکستان سوپر لیگ کا بریک ہے کوئی میچ نہیں ہے کل بابر آزم یہاں لاہور کلندر کے سامنے دو سو اکتالیس رنز ان کی ٹیم نے کنسیڈ کیے پشاور ظلمینے پرسوں اور کراچی کینگز کے ساتھ کل وہ مقابلہ کر رہے ہیں پنڈی سٹیڈیم میں اب پنڈی سٹیڈیم جو ہے وہ ظلمی کا کیونکہ ہوم گراؤنڈ ہے اسلام آباد کے بعد دوسرا ان کا ہوم گراؤنڈ ہے ظلمی کے لیے پنڈی اور کراچی کینگز کی جو ٹیم ہے وہ ملتان سلطانس کو سرپرائزنگلی اس ٹورنمنٹ کے اندر سب سے زیادہ میچ جیتنے والی ٹیم کو بڑے حیران کن انداز میں ہرا کے آ رہے ہیں اور یک طرفہ ہرا کے آ رہے ہیں بابر کی ٹیم نے پھر بھی لاہور کے سامنے دو سو رنز کر لیا تھا لیکن سکور بہت کھا لیا تھا میرے پیچھے کوئٹا کی ٹیم ٹریننگ کر رہی ہے اور اس کے نیکس ڈے کوئٹا گلیڈیٹرز پہنچی ہے اس پہ بات میں بات کرتے ہیں رات والے میچ پہ بھی بات میں بات کرتے ہیں جو کل میچ ہونا جا رہے ہیں بجن بابر آزم کی ٹیم شاور ظلمی کو آپ جانتے ہیں میں بہتکل جانتا ہوں آپ اس ورلڈ کپ کہہ رہے ہیں اسی ورلڈ کپ میں جانتا اسی پی ایسل میں انہوں نے دو سو رنز کنسیڈ کیے ایک فائٹ کی لیکن اوٹسٹینڈنگ فخر زمان دس چھکے مار کے کھیل گیا اور عبداللہ شفیق وہ مقابلہ کر رہے ہیں کنگس جو کہ ملتان کو گرا کے آ رہے ہیں پنڈی میں کل بڑا انٹرسنگ میچ ہونے والا یہ کنگس اور ظلمی اور ان کے ساتھ کوئٹا یہ تین ٹیمیں وہ ہیں جنہوں جن کی جنگ ہونی ہے ٹاپ فور میں آنے کے لیے باٹم جو فور پوزیشن ہے نا اس کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک ٹیم نے اوپر آنا ہے دو نے پی ایسل سے آؤٹ ہونا ہے تو کیا بابر بابر آزم کی ٹیم بہت اچھا کھیلتا آ رہا ہے اوپر ہے نکل چکا ہے اوپر ملتان اوپر ہے اسلام آباد اوپر ہے یہ تینوں ٹیم میں کالیفائر کر رہی ہیں اب یہ جو کراچی کوئٹا ہو یا کوئٹا ظلمی ہو یا ظلمی کراچی ہو ان تینوں کی جو مٹ بیڑ ہونی ہے نا اس طرح ان کو فیصلہ کر رہا ہے کہ الیمنیٹر میں کون جائے گا کالیفائر میں مجھے تو کل وہ یاد آ جو میں نے یہاں کہا تھا اسلام آباد یونیٹڈ جیتے گا شاداب کی ٹیم کیونکہ کیونکہ میری بات کرنے میں وہ حسنین کو تین چھکے افتخار کے دیکھ کے لاؤر سے فلکیننگز میں کہے بیٹا کہ لاہور ہار جے گا وہ ہار گئے اسلام آباد یونیٹڈ ہار گئی ملتان سلطان سرپرائز ہوا ہے کراچی کینگز کے سامنے آپ نے بابر آزم کی ٹیم کا یہاں دو سو رنز دیکھ لیا دو سو اکتالیس کنسیڈ بھی دیکھ لیا what about the کراچی کینگز ٹوم آج اماد وسیم نے پریس کانفرنس کی ہے پنڈی کے اندر تو میں سن رہا تھا لاہور بیٹھ کے تو ایک صافی نے سوال کیا کہ کراچی کینگز کی وہی پرانی والی پرفارمنس ہے اور اس بار بھی وہی چلتی آ رہی ہے تو میں نے سوچا میں نے کہا پچھلی دیوہ تو دس میں سے ایک جیتا تھا یہ تو ابھی تو چھے میں سے دو جیت چکے ہیں تو پچھلی دیوہ سے تو بہتر ہے اس طرح کے سوال نہیں کرنے چاہیے تو میں نے کہا کال ظلمی بلکل گرا دے گا کراچی کینگز کو ملتان سل ملتان کو ہرا کہا رہے ہیں میں کب کہہ رہا ہوں گرا دے گا یہ تو یہی میری بات سنیں پتہ کیا بات ہے آپ باہر بر یہ بات کریں ملتان گری کیوں یہ سوال ہے ملتان گری کیوں یہ سوال ہے ملتان کیوں گری ملتان گری نہیں کر سکے وہ تو نہیں کر سکے اور جو آپ نے دیکھا کراچی نے کیا کیا شوہ ملک کو انہوں نے پورے عور کروائے ہیں کراچی کینگز نے ملتان سلٹان جیسی مضبور ٹیم شوہ ملک اور تبریش شمزی یہ بڑا فیکٹر تھے ٹھیک ہے بیٹنگ میں کراچی کو پکڑ لیا تھا ملتان نے ٹھیک ہے اب جب بولنگ کی بات آئی ہے اس وقت شوہ ملک کیونکہ ان کے لیفٹ اینڈر زیادہ ہیں ان کے پاس جو تھے وہ سارا کل کا مقابلہ کل کا مقابلہ کیسا ہو رہا ہے کل کا مقابلہ کھیلتے ہیں مجھے مجھے جو ہے نا وہ کراچی فیوریٹ لگ رہی ہے میرے سے اگر آپ پوچھنا چاہو مجھے کراچی فیوریٹ لگ رہی ہے تمہاری تمہاری باتوں سے فیوریٹ لگ رہی ہے تم نے تم نے ایک تنزیہ مجھے کراچی کے چانس زیادہ ہے لیکن پشاور نکال لے گا مجھے کراچی کے چانس زیادہ ہے مجھے کراچی کے چانس زیادہ ہے نکال لے گا مجھے کال بابر نے کہہ لو کہ آپ کراچی کے انگیز نہیں کلے گا مدین دوسیم کے انگیز کے لے گا کیا مطلب اس نے اپنی ٹیم کو اٹھا کے سوپر وور پر بابر آزم اسے لئے وہ کھلے گا وہ کیا باقی مئچ نہیں کھیلتا بابر آزم اس توانیب انا ہنگی چاہتا ہے اچھا 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 اچھ اچھا سوال ہے جواب اس کے بعد چھوڑی چھوڑئی سوال ہیں آپ نے ملتان کے میچے دیکھ لیے کراچی کے میچے دیکھ لیے لاہور میں آپ نے دو میچے دیکھ لیے کلندر نے مارا پنڈی کا وکٹ کل سے اس کی رونمائی ہو رہی ہے کیا فرمائیں گے آپ اور انگزیب صاحب بھی دبائی سے پہنچے ہوئے ہیں دیکھیں جی وہ وکٹ پہ بڑے لمبے لے بے چھکے پڑھنے والے ہیں گراؤنڈ چھوٹا ہے تیسٹ ہوئے ہیں دیکھیں نہیں انہوں نے ایک دوسرا گیر میں کرکٹ کھیلی ہے پہلا گیر لگایا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دھڑم شرم دو سو دو سو چالے دو سو تیس دو سو بیس یہ اس طرف جا رہی ہے وکٹ دیکھتے آ رہے ہو مجھے لگتا کہ ہاں ہم نے ملتان کا وکٹ دیکھا ہم نے حسنین کو تین چھکے دیکھیں ہم نے لاہور کا وکٹ دیکھا پہلے پہلے پہلا پہلا میچ ہوئے دونوں سے شاہ وز علمی کے خلاف اسی وکٹ کے اوپر جب پہلے چھے اوپر ہوئے تھا چھتیسکور تھا چھے اوپر میں چھتیسکور تھا چھے اوپر میں چھتیسکور تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے دو سو چالیس لگایا یہاں پہ ایک بڑے کرکٹ مبسر تھے کہتے تھے کہ اتنا تھا موٹا کریک ہے اس وکٹ پہ دیٹھ سو نہیں ہونا پینڈی کا وکٹ اسی طرز آرہی ہے اور اس وکٹ پہ سارے 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 سکور لگا ہے دو سو پھٹے والا پینڈی کا وکٹ ہے میری بات سے دیکھیں اوپر میں چھے امر کھیل رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کال امر کھیل رہا ہے ایک چھوٹی بات کے لیے ایک اور آجائے امر کھیل رہا ہے کال میں یہ بتاو وہ ہمارے پیچھے نسیم شاہ اور حسنین ٹریننگ کر رہے ہیں لاہور نے دو میچز مار دیئے اور ہاؤس فل نمیش کے ساتھ دو میچز مار دیئے پینڈی بھی ہاؤس فل جائیں گے ہمارا پرسو ہاؤس فل کی بات کر رہے ہو کہ مقابلے کی بات کر رہے ہو مقابلے کی بات کر رہے ہو وہ جیتا ہوا میں تھا اگر حسنین کو مارنا پڑھیں امر اکوان سے جب میری کل اس سے گفت کو کی ہمارے ساتھ تو آپ کے چینل کے فیس بک پہ بھی لگا دیا جو بھی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ لاہور کلندر کی جو باولنگ لائنپ ہے اور ہم نے ان کو ٹیکل کر رہا ہے ہمیں اگر کم رنس پر ہم نے ان کو روک لیا ہمیں کامیاں بوجھیں گے یہ ٹیم کے اندر کی جو محول ہے جو ایک اٹموسفیر ہے یہ آپ کو وہ آپ کے سامنے رہے لاہور کوئٹا میں جیتنا ہے لاہور کو ڈیٹھ سو ساٹھ کے اندر روکنا ہے لاہور نے ٹوس جیت کے پہلے بیٹنگ کرنے آنا ہے ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ میں آپ نے روکنا ہے آپ نے چیز کی طرف جانا ہے تو یہ مائنڈ سیٹ اگر لاہور دو سو بیس کرے گا تو پھر اسلام آباد بھی نوے پہ آؤٹ ہوگی یہ لاہور نا ایک میچ نیچے لگا کراچی ہم نے بھی کہا باقی سب لوگوں نے بھی کہا کرکٹ ایکسپرٹ نے بھی کہا دیا کہ لاہور اکسپوز ہو گیا اس کی بیٹنگ اکسپوز ہو گیا لاہور یہ جیت رہا ہے میچ لیکن اس نے یہ خوش فہمی یہ غلط فہمی کہہ لو کہ اس نے ختم کر دی اپنی بیٹنگ سے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ جس طرح کا پیٹرن ہے یہ ٹی ٹونٹی کی بیٹنگ لائن ہے انہی لاہور کے پاس لیکن جس طرح کی کرکٹ وہ کھیل رہے ہیں پہلے چھے اور احتیاط اور اس کے بعد ایک چیز پہلا میچ یہاں پر پشاور ظلمی کھیل کے گئی بابر کپتان تھا دو سو اکتالیس کھائے لاہور کے دل کھول کے داد دی ساتھ جب بابر کینک شروع ہی نا سون میری باز ہے ظلمی نے بیٹنگ کی تو ہم لوگ باہر ٹیرس پہ کھڑے تھے تو کراؤڈ تقریباً دس پندرہ ہزار ظلمی کو سپورٹ کر رہے تھے بندے اس دن بابر کو سپورٹ بابر اسلام آباد کو نہیں ملی بابر کراؤڈ میں بھی کھڑا تھا ہم یہاں سے دیکھ رہے تھے تو اس کو ایسے لہر یہ بڑے جیو لگا لیکن جب آؤٹ ہوئے بابر آتا تک باؤٹری کی تیرے بابر 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 لیکن آؤٹ پہ سیلیبیٹ کیا بابر آؤٹ کو سیلیبیٹ کیا سیلیبیٹ ضرور کیا ہے لیکن بابر بابر آؤٹ اور اس ٹیڈیم سکتے میں چلے جاتا ہے یہاں لاہور میں اور چھوٹے چھوٹے ایریاز میں بہت زیادہ ظلمی کی فین فالوئے ہیں بہت سارے پختونے کپڑے کا کام کرتے ہیں وہ ٹکٹ بھی خرید سکتے ہیں میں سیرسی نہیں بتا رہا سب سے زیادہ سب سے زیادہ بیسٹ وہ گروپوں میں آئے تھے اکم ایک ہوا یہ لہور کی فین بیس وہ کسی اور ٹیم کی نہیں ہے یہ ٹیم کی فین بیس ہے اس ٹیم میں پہ پہ پہنپ بیئرین پہن بیس زیادہ ٹھیک ٹھیک ہے پھر ہے